موسیقی پاکستانی جنگی قیدیوں کی ٹرین انڈیا میں داخل ہو گئی تھی یہ سپیشل ٹرین تھی بنگلہ دیش کے کرمی ٹولا ریلوے سٹیشن سے چلی تھی اور راست میں تمام سٹیشن چھوڑتی چلی آئی تھی ڈبے میں پاک فوج کے جوان ایسی حالت میں بیٹھے تھے جیسے شیروں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو ان میں سے کسی نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے ان سے زبردستی ہتھیار ڈلوائے گئے تھے ایسا کیوں ہوا؟ اس شکست کا حقیقی ذمہ دار کون تھا؟ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج ملک کا بچہ بچہ جان گیا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہمارے لیڈروں اور سیاست دانوں نے کیسا خونی ڈراما کھیلا؟ دوسرے یہ میرا موضوع نہیں میں آپ کو پاک فوج کے شیر دل جوانوں کی آب بیٹی پھر کبھی سناؤں گا کہ مشرقی پاکستان کے دور طراز دلدلی علاقوں میں انہیں ہتھیاروں سپلائے اور بدلی کے بغیر کیسے حمد شکن حالات میں لڑوایا گیا وہ آخری دم تک آخری گولی تک راشن پانی گولہ بارود کے بغیر دشمن سے لڑتے رہے شہید ہوتے رہے اور ان کی ہڈیاں مشرقی پاکستان کی مٹی میں مٹی ہو گئیں یہ پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے علم انگیز داستان ہے لیکن اس وقت یہ میرا موضوع نہیں اس وقت میں آپ کو صرف اپنی آب بیٹی اپنی داستان سنانے چلا ہوں جو حیرت انگیز بھی ہے علمناک بھی ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بھی اس وقت جب کہ میں اپنی داستان عبرت کو قلم بند کرنے لگا ہوں تو تمام واقعات میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح ناچنے لگے ہیں اور مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ گزرا تھا اور میں ان حالات میں سے گزر چکا ہوں آپ جب میری داستان سنیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا میں پاکستانی جنگی قیدیوں کے ساتھ سفر ضرور کر رہا تھا لیکن میں پاک فوج کی کسی ریجمنٹ کا حاضر سروس اہدے دار نہیں تھا میرا تعلق چند سال پہلے پاک آرمی سے ضرور تھا لیکن میں فوج سے ریلیز ہو چکا تھا میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اپنا مختصر تعرف کروا دوں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ میں جنگی قیدیوں کی ٹرین میں کیوں سفر کر رہا تھا میں بھارت کا قیدی ضرور تھا مگر میں ریگولر پاک آرمی کا جوان نہیں تھا میرا نام کرمداد ہے میں پاک آرمی کی کمانڈو فورس میں تھا ہماری ریجمنٹ مشکی پاکستان میں تھی میں بھی اپنی ریجمنٹ کے ساتھ ڈھاکہ چھاؤنی کی بیرکوں میں رہتا تھا تین برس پہلے میں نے پنجاب میں اپنے شہر میں آ کر شادی کی اور پھر میں فوجی کوارٹروں میں رہنے لگا دو برس کی بات ہے کہ فوجی مشکوں کے دوران میں ایک اونچی جگہ سے گر پڑا اور میری کمر میں چوٹ لگ گئی فوجی ڈاکٹروں نے بہت علاج کیا مگر کمر کی درد سے نجات نہ ملی چنانچہ مجھے فوج سے ریلیز کر دیا گیا میں ڈھاکہ میں تین برس سے رہ رہا تھا وہاں مسلمان بنگالیوں سے بڑے اچھے تعلقات پیدا ہو گئے تھے فوج سے سبکدوش ہونے کے بعد مجھے گریجویٹی کی رقم ملی تو میں نے ڈھاکہ میں ہی فرنیچر کی دکان کھول لی ڈھاکہ شہر میری بیوی اور میری بچی کو بہت پسند تھا چنانچہ ہم نے اسی شہر میں کاروبار کا فیصلہ کر لیا میری بیوی دس جماعتیں پاس تھی اور پنجاب کے ایک شہر کی رہنے والی خوش شکل خاتون تھی ہمیں ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی میرے گہرے بنگالی دوست حاجی شمس الدین نے ایک بنگالی حکیم سے میرا علاج کروانا شروع کیا جس کے علاج سے مجھے کمر کی درد سے نجات مل گئی ہم نے محمد پور میں ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا مکان کے قریب ہی میری فرنیچر کی دکان تھی حاجی شمس الدین کی کپڑے کی دکان میری دکان کے پاس ہی تھی حاجی صاحب کی فیملی کی خواتین کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا میری بیوی حاجی صاحب کی بیوی کی بڑی پکی سہیلی تھی ان کا مکان ہمارے مکان کے بالکل ساتھ ہی تھا میرا کاروبار ترقی کرنے لگا وقت بڑی خوشحالی اور سکون کے ساتھ گزر رہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں سیاسی ہنگا میں شروع ہو گئے میں فوجی کمانڈو تھا مجھے سیاست سے نہ تو دلچسپی تھی اور نہ سیاست سے میرا کوئی سروکار تھا مشرقی پاکستان کے اس زمانے کے سیاسی حالات سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہوں گے روز جلوس نکلتے الیکشن شروع ہو گئے مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ انتخابات بھاری اکثریت سے جیت گئی مجھے اتنا یاد ہے کہ اس زمانے کے پاکستان کے صدر یحیہ خان نے اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا مشرقی پاکستان کے منگالیوں میں خوشی کی لہر توڑ گئی کیونکہ انہیں علم تھا کہ اسمبلی کا اجلاس بلائے گیا تو مجیب الرحمان وزیراعظم بن جائے گا پھر اچانک یحیہ خان نے دوسرا اعلان کر دیا کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائے جائے گا اس اعلان کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان خاص طور پر ڈھاکہ شہر میں ہنگامیں شروع ہو گئے غیر بنگالیوں کے مکانوں کو آگ لگائی جانے لگی ان کا قتل عام شروع ہو گیا مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ نے الہدہ ملک بنگلہ دیش کا اعلان کر دیا میری اور میری بیوی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لیڈر لوگ عوام کو کس طرف لیے جا رہے ہیں لوٹ مار اور آتش زنی کے بے تہاشا واقعات ہونے لگے مجیب الرحمان نے اعلان کر دیا کہ کوئی سرکاری ملازم دفتر میں نہیں جائے گا مگر سب کو گھر بیٹھے تنخواہ ملتی رہے گی بینکوں میں غیر بنگالیوں کے اکاؤنٹ منجمد ہو گئے انہیں صرف اتنی ریائے دی گئی کہ وہ ہفتے میں پانچ سو روپے تک کی رقم بینک سے نکلوا سکتے ہیں ہر طرف لا قانونیت تھی فوج نے ائرپورٹ کا نظم و نسک سنبھال لیا تھا غیر بنگالیوں کو قتل کیا جا رہا تھا ان کی بہو بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا لوگ مشرقی پاکستان سے نکلنے کے لیے ائرپورٹ کی طرف بھاگ رہے تھے فوج نے ابھی تک کوئی جوابی کا روائی شروع نہیں کی تھی میری بیوی جمیلہ سخت خوفزدہ تھی میں خود پریشان تھا مگر محمد پور اور میر پور کی بستیوں میں جونکہ غیر بنگالیوں کی اکثریت تھی اس لیے وہاں حالات پر امن تھے اس کے باوجود میری بیوی کو حاجی شمس الدین کی فیملی نے اپنے حفاظت میں لے رکھا تھا اس لوٹ مار اور قتل عام میں محب وطن مسلمان بنگالی شریک نہیں تھے بھارت سے آئے ہوئے مکتی بہانی کے لوگ تھے جن کے ساتھ مشرقی پاکستان کے کچھ بنگالی طلبہ بھی مل گئے تھے مکتی بہانی والے بھارتی فوج کے ٹرینڈ گوریلے تھے جو سیویلین لباس میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کر رہے تھے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے غیر بنگالی جو جانے بچا کر ائرپورٹ کی طرف بھاگ رہے تھے انہیں راستے میں ہی پکڑ کر قتل کر دیا جاتا اور ان کی بہو بیٹیوں کو اغوا کر لیا جاتا جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو فوج نے کاروائی شروع کر دی مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ پچیس مارچ انیس سو اکھتر کی تاریخ تھی رات کا ایک بجا تھا کہ بڑے زور کا دھماکہ ہوا دھاکہ شہر لرز اٹھا جب پاکستانی آرمی میدان میں آ گئی تو شرپسند دہشت گرد مکتی بہانی والے بھارت کی طرف بھاگ گئے شہر میں امن و امان بحال ہونے لگا میں نے دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر دیا لیکن یہ امن آرزی ثابت ہوا بھارت نے پوری جنگی تیاریاں کر رکھی تھی اس بار مکتی بہانی والے مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے تو ان میں بھارتی کمانڈو فورس بھی بنگالی شہریوں کے لباس میں تھی انہیں انڈین آرمی کی مدد حاصل تھی جو سرحدوں پر گولہ باری کر رہی تھی یہ سب کچھ کیسے ہوا استباہی اور عبرت انگیز شکست کا ذمہ دار کون تھا یہ وہ سوال ہے جو ہر محب وطن پاکستانی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں لیکن کسی کو ان کا جواب نہیں ملتا مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ سب پڑے لکھے ہیں شاید آپ کو معلوم ہو بہرحال مشرقی پاکستان پر بھارت نے باقاعدہ حملہ کر دیا مغربی پاکستان میں بھی جنگ چھڑ گئی ہم لوگ محمد پور میں محبوس ہو کر رہے گئے روز بڑی بڑی اور بری بری خبریں آنے لگیں پھر وہ منحوس دن بھی آ گیا جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا فوج سے زبردستی ہتھیار ڈلوا دیے گئے اور ہماری بہادر فوج کے خوددار جوان بھارت کے جنگی قیدی بنا دیے گئے اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر غیر بنگالیوں کا قتل عام آبرو ریزی اور لوٹ مار شروع ہو گئی مکتی بہنی والے محمد پور میں بھی داخل ہو گئے اس روز میں محمد پور میں ہی اپنے ایک مسلمان محب وطن بنگالی دوست کے گھر حالات کے بارے میں معلوم کرنے گیا ہوا تھا کہ محمد پور کے بازاروں میں فائرنگ کے دھماکے ہونے لگے اور چیخو پکار مچ گئی میرے مسلمان بنگالی دوست نے کہا کہ میں وہی رہوں اور باہر نہ جاؤں لیکن مجھے اپنی بیوی جمیلہ کا خیال آ رہا تھا خدا جانے وہ کس حالت میں ہوگی میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بنگالی دوست کے مکان سے نکل کر گلیوں بازاروں میں چھپتا چھپا تھا اپنے محلے میں پہنچ گیا راستے میں میں نے جگہ جگہ ایسے لرزہ خیز منظر دیکھے جن کو یاد کر کے آج بھی میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مکتی بہانی والے باقاعدہ فوجی وردیوں میں تھے وہ بہاریوں پنجابیوں اور پتھانوں کو گھر سے گھسیٹ گھسیٹ کر بازار میں لاتے چاکو سے پہلے ان کی آنکھیں نکالتے پھر چھروں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیتے میں نے اپنی آنکھوں سے غیر بنگالی عورتوں کو دیکھا کہ انہیں مکتی بہانی والے اور ہندو بنگالی اغوا کر کے لے جا رہے تھے وہ رو رو کر ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں میں سخت گھبرایا ہوا تھا مجھے اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا میں بدھواسی کے عالم میں اپنے مکان کے پاس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر کو آگ لگی ہوئی تھی میں گھبرا کر اپنے دوست حاجی شمس الدین کے مکان کی طرف دوڑا ان کا مکان بند پڑا تھا گلی میں میرے جاننے والی کئی پنجابی اور پتھانوں کی لاشیں خون میں لطپت پڑی ہوئی تھی مکانوں کا ٹوٹا پھوٹا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا میں نے حاجی شمس الدین کے دروازے پر زور سے دستک دی میں نے دیکھ لیا تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے باہر تالہ نہیں لگا ہوا تھا حاجی صاحب نے دروازہ کھولا مجھے دیکھا تو گلے لگا کر بچوں کی طرح پھوٹ پڑے میں نے اپنی بیوی جمیلہ کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گئے دروازے کو انہوں نے اندر سے چٹکنی لگا دی ان کے بیوی بچے وہاں پر نہیں تھے حاجی صاحب پہلے تو یہی کہتے رہے کہ میری بیوی زندہ سلامت ہے اور اسے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ میر پور پہنچا دیا ہے لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بات کچھ اور ہی ہے میں نے حاجی صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا حاجی صاحب آپ کو خدا پاک کی قسم مجھے صاف صاف بتائیے کہ میری بیوی کہاں ہے حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے بتایا کہ مکتی بہانی والے میرے مکان میں داخل ہو گئے تھے انہوں نے میرے مکان کو لوٹ کر آگ لگا دی اور میری بیوی جمیلہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں مجھ پر جیسے آسمان پھٹ پڑا میری آنکھوں کے آگے ایک پل کے لیے بلکل انتھیرہ چھا گیا حاجی صاحب مجھے حوصلہ دینے لگے کرمداد گھبراؤ نہیں میں تمہاری بیوی کو ضرور واپس لے آنگا مکتی بہانی والوں میں دو آدمیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ بھابی کو جہاں بھی لے گئے ہوں گے میں وہاں سے اسے لے آنگا تم مجھے تھوڑا وقت دے دو فکر نہ کرو اس وقت شام ہونے والی تھی وہ میری زندگی کی سب سے عذیتناک شام تھی جب یہ خیال آتا کہ مکتی بہانی والے ہندو میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے تو میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوتا کبھی دیواروں پر مکے مارتا کبھی اپنے سر کو پکڑ لیتا میرا مسلمان بنگالی دوست حاجی شمس الدین مجھے بار بار تسلی دیتا کہ وہ میری بیوی کو واپس لے آئے گا لیکن میری دنیا اجڑ گئی تھی اگر وہ مجھے یہ خبر سناتا کہ مکتی بہانی والے میری بیوی کو قتل کر گئے ہیں تو مجھے سبر آ جاتا میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے وہ رات کس عذیت کے ساتھ جاگ جاگ کر گزاری صبح ہو گئی شہر میں غدر مچا تھا کسی پنجابی پتھان یا بہاری کا گھر سے باہر نکلنا مات کو دعوت دینے کے برابر تھا محمد پور میں بھی قیامت برپا تھی مکتی بہانی نے میر پور اور محمد پور کی دونوں غیر بنگالی بستیوں کے مکان لوٹ کر وہاں کے سینکڑوں مسلمان بہاریوں پنجابیوں اور پتھانوں کو قتل کر دیا تھا اور ان کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے میں نے حاجی شمس الدین سے کہا دوست اگر تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو میری بیوی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں تو مجھے ان کا کچھ اتا پتا بتا دو میں خود اپنی بیوی کو تلاش کر لوں گا پہلے وہ میرے اکیلا باہر جانے پر تیار نہ ہوا جب میں نے اسے کہا کہ اگر اسی نے مجھے ان لوگوں کا پتا نہ بتایا تو میں خود ہی ان کی تلاش میں نکل جاؤں گا تو اس نے مجھے ان دونوں ہندو بنگالیوں کا پتا بتا دیا جو مکتی بہانی والوں کے ساتھ میرے گھر میں آئے تھے اور میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے میں بنگلا زبان بول اور سمجھ لیتا تھا اگرچہ میرا لہجہ پنجابی تھا میرا لباس بنگالی ہی ہوتا تھا جب میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے مکان سے نکلنے لگا تو ہاجی شمس الدین نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور بڑی درد مندی سے کہنے لگا کرمداد تم میرے دوست ہی نہیں بھائی ہو تمہاری بیوی جمیلہ میری بھابی ہی نہیں میری بہن بھی ہے یقین کرو تم محمد پور سے نکلنے کے بعد زندہ نہ بچ سکو گے میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ مجھے ایک دن کا موقع دو کہ میں جمیلہ بہن کا اپنے طور پر کھوج لگا سکوں اس کے بعد تم بے شک چلے جانا میرے ہوش و حواس کسی حد تک واپس آ چکے تھے سوچنے لگا ہاجی صاحب ٹھیک کہتے ہیں میں بنگالی نہیں ہوں اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے بہتر ہے کہ میں ہاجی صاحب کی بات مان لوں چنانچہ میں رک گیا لیکن ہاجی شمس سے کہا ہاجی بھائی مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم جو کچھ بھی معلوم کروگے مجھے صاف صاف بیان کر دوگے میرے آگے جھوٹ نہیں بولو گے ہاجی شمس نے ایک تو بنگالی تھا اور مشرقی پاکستان کا ہی رہنے والا تھا اس کے ہندو بنگالیوں سے بھی دیرینہ مراسم تھے اور بہت لوگ اسے جانتے اور اس کا احترام کرتے تھے ہاجی شمس نے مجھے اپنے مکان میں ہی چھپے رہنے کی ہدایت کی اور خود دوپہر کے بعد نکل گیا گھر میں اس کا ایک ہی مسلمان بنگالی ملازم شرفو تھا اس کے اپنے بیوی بچوں کو اس نے اپنی بڑی بہن کے ہاں دوسرے شہر بھیجوایا ہوا تھا میں اس کے مکان کے ایک کمرے میں چھپ کر بیٹھا تھا بنگالی ملازم شرفو نے شام کو چائے بنا کر دی اور بتایا کہ محمد پور میں بھی بھارتی فوجی آ گئے ہیں اور گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں میں نے اسی سے پوچھا کہ وہ گھروں کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں شرفو کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کے کچھ سپاہی یہاں فرار ہو کر چھپے ہوئے ہیں وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ شہر میں ہر طرف انڈین آرمی نظر آ رہی ہے اور پاک فوج کی پلٹنوں سے ہتھیار واپس لے کر انہیں قیدی بنا کر انڈیا لے جایا جا رہا ہے یہ ایک الگ جان لیوہ صدمہ تھا میرے لیے شرفو نے یہ بھی بتایا کہ پاک فوج ابھی تک کچھ محاذوں پر لڑ رہی ہے اور ان جوانوں نے ہتھیار نہیں ڈالے مسلمان بنگالی ملازم شرفو بھی حیران اور غمزدہ تھا بار بار کہتا بابو جی ہمارے لیڈروں نے ہمیں مروا دیا ہے پاک فوج کے خلاف پاکستان کے خلاف بڑی گھناؤنی سازش ہوئی ہے میں نے خود بھارتی فوجیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستانی آرمی ہتھیار ڈال دے گی ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا میں نے شرفو سے پوچھا شرفو بابا جب مکتی بہنی والے میری بیوی کو اغوا کر کے لے گئے تو کیا تم نے انہیں دیکھا تھا شرفو بولا بابو جی میں وہاں نہیں تھا ہمارے حاجی صاحب اس وقت وہاں تھے جب مکتی بہنی والوں نے آپ کے مکان کو آگ لگائی تو حاجی صاحب اس طرف دوڑے کہ بابی صاحبہ کو وہاں سے نکال کر لے آئیں مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی بی بی جی تو ہمارے والے مکان میں آ گئی تھی مگر بدقسمتی سے اس وقت کچھ ضروری سامان وہاں سے نکالنے اپنے مکان میں چلی گئی تھی میرا دل غم سے بوچل ہو رہا تھا جمیلہ کے تصور ہی سے دل ڈوبنے لگتا تھا کبھی ایک دم خون کھول اٹھتا اور جی چاہتا کہ ابھی یہاں سے نکل کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑوں اور جنہوں نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں مگر میرے ہاتھ پیر باندیے گئے تھے میں مجبور ہو چکا تھا میں نے بوڑھے بنگالی سے پوچھا تمہارے خیال میں یہ لوگ میری بیوی کو کہاں لے گئے ہوں گے شرفو نے سرد آہ بھر کر کہا بابو میاں جی مشرقی پاکستان پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے ایک نہیں ہزاروں بہو بیٹیاں اغوا ہو گئے ہیں میرپور اور محمد پور کا تو شاید ہی کوئی غیر بنگالی مسلمان گھر ہوگا جہاں سے کوئی عورت اغوا نہ ہوئی ہو بازار میں ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مکتبانی والے ان عورتوں کو اغوا کر کے بھارت کے شہر کلکتہ ملے گئے ہیں جہاں انہیں فروخت کریں گے میرے دل پر جیسے کسی نے زور سے مکہ مار دیا تھا میں آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو سمیٹ کر وہیں بیٹھا رہا کیا میری بیوی جمیلہ کو بھی کلکتے کی ہیرہ منڈی میں فروخت کر دیا جائے گا میرے اللہ میرے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا شرفو مجھے حوصلہ دینے لگا بابو میاں حاجی صاحب بھابی کا سراغ لگا لیں گے تم دیکھ لینا جمیلہ بھابی ضرور واپس آ جائے گی میں دیر تک چار پائی پر بیٹھا روتا رہا رونے سے دل کا غبار کچھ ہلکا ہو گیا تھا میں نے شرفو سے کہا اللہ کرے اللہ کرے اس رات حاجی شمس الدین واپس نہ آیا دوسرے دن کوئی گیارہ بجے وہ جب واپس آ گیا تو میں دیوانوں کی طرح اسے تکنے لگا اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کرمداد تم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا جو کچھ مجھے معلوم ہوگا وہ اسی طرح تمہیں بیان کر دوں گا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جمیلہ بھابی کو مقتی بہانی کے لوگ دوسری اغوا کی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کلکتے لے گئے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان بدقسمت غیر بنگالی عورتوں کو ان لوگوں نے کلکتے میں کس جگہ رکھا ہوا ہے اور اگر انہیں بیچ دیا ہے تو کہاں کہاں بیچا ہے اس کا خوج تمہیں ان دو بنگالیوں سے لگ سکتا ہے جن کو میں جانتا ہوں ان میں سے ایک کا نام دھرمو ہے دوسرے کا نام مکھیا ہے یہ دونوں ہندو بنگالی ہیں ان میں سے مکھیا کے کلکتے والے ٹھکانے کا مجھے پتا ہے اگر تم گوارہ کرو تو کسی طرح مکھیا کے ٹھکانے پر پہنچ کر تمہیں جمیلہ بھابی کا سراغ مل سکتا ہے میں بیچان پتھر کے بدھ کی طرح ہاجی شمس الدین کے سامنے بیٹھا تھا میرے بدن کے اندر جیسے جوالا مکھی پھٹ رہے تھے مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا میں پتھر ہو گیا تھا میں نے ہاجی صاحب سے کہا مجھے ہندو بنگالی مکھیا کا کلکتے کا ایڈریس دے دیں ہاجی صاحب نے مجھے کاغذ پر مکھیا کا ایڈریس لکھ کر دے دیا کہنے لگے کرمداد میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا میں نے کہا ہاجی صاحب آپ نے میری لئے جو کچھ بھی کیا اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں میں آج شام اندھیرہ ہوتے ہی چلا جاؤں گا جمیلہ کو ہندو بنگالی درندوں سے نجات دلانے کے لئے مجھ سے جو ہو سکا کروں گا ہاجی صاحب نے کہا تم کہاں سے بارڈر کراس کرو گے تمہارا قد کاٹھ اور رنگ روب ایسا ہے کہ فوراں پہچانے جاؤ گے کہ پنجابی ہو دھاکہ سے لے کر کلکتے تک مکتی بہانی والے غیر بنگالیوں کا قتل عام کر رہے ہیں میں نے کہا میں موت سے نہیں ڈرتا صرف خدا سے ڈرتا ہوں اگر اپنی بیوی کی تلاش میں مجھے موت بھی آ گئی تو وہ غیرت اور عزت کی موت ہوگی میں یہاں بے غیرت بن کر بیٹھا نہیں رہوں گا حاجی صاحب نے مشورہ دیا کہ مجھے ڈھاکہ سے بوگرہ کی طرف جانا چاہیے وہاں ہلی کے مقام سے میں بھارت میں داخل ہو سکتا ہوں چونکہ ابھی بھارت کی فوجیں آ جا رہی ہیں اور لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں اس لئے بارڈر پر کوئی چیکنگ پوسٹ نہیں ہے ریل گاڑی کی آمد رفت شروع ہو گئی تھی مگر ان میں کوئی پنجابی بٹھان سفر نہیں کرتا تھا ہندو اور بھارتی مکتی بہانی والے راستے میں انہیں قتل کر دیتے تھے لیکن مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی صرف مجھے سوچ سمجھ کر کام لینے کی ضرورت تھی میں نے اپنی جذبات پر بہت حد تک قابو پا لیا تھا اور ایک تربیت یافتہ کمانڈو بن کر ڈھاکے سے کلکتے کی طرف فرار کا منصوبہ بنایا تھا حاجی شمس الدین نے مجھے بھارتی کرنسی دے دی یہ کوئی چھے سات ہزار روپے ہوں گے میں نے اپنا حلیہ ہندو بنگالیوں والا بنایا اور رات کے نو بجے محمد پور سے نکل کر ایک رکشہ لیا اور ڈھاکہ ریلوے سٹیشن کی طرف چل پڑا میرے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا ڈھاکہ کے بازار رات کے وقت تقریباً خالی پڑے تھے پنجابیوں کی دکانیں ٹوٹی ہوئی تھیں بڑی بڑی دکانیں کھلی تھیں بھارتی فوجی ہر طرف گھوم پھر رہے تھے میرا رکشہ ریلوے سٹیشن کی طرف گامزن تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیجئے